جی اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت سارے دوستوں کے اسرار پر میں آپ کو چند ایک گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں کرونا وائرس کے حوالے سے میرا نام ڈاکٹر طاہر بشیر بیگ ہے اور میں کنسلٹنٹ ہوں انگلینڈ میں نورتھ ویسٹ میں صرف ایک دو چیزیں اردو میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ذرا اویرنس آجائے کہ کرونا وائرس ہے کیا اور ہم اس کے لئے کر کہہ سکتے ہیں اور میرے خیال میں یہ ویڈیو دو منٹ سے زیادہ لمبی نہیں ہوگی تو اس میں میں صرف چند ایک باتیں بتاؤں گا نمبر ایک تو یہ ایک وائرس ہے یہ ڈروپ لیٹ انفیکشن ہے کوئی چھینک آنے سے کھانسی آنے سے یہ ہوا میں اور ہوا میں کچھ گھنٹے رہنے کے بعد یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے سرفیسز پہ یعنی کسی بھی جگہ پر بیڈ ہو اگر آپ بیڈ پہ ہیں کسی ورک ٹاپ یعنی کسی شیلف کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہیں پہ بھی تو یہ اس کے جو چھیٹے ہیں چھیٹوں کے ذریعے یہ ملینز کی تعداد میں وہاں پہ ہوگا اور جب یہ ہوا میں ہوگا یا آپ ٹچ کریں گے کسی بھی چیز کو اور اپنے چہرے کو قریب لائیں گے یا سانس لیں گے اس سے بھی اندر جا سکتا ہے اور جتنی دیر یہ ہوا میں رہتا ہے فرض کریں آپ کے سامنے کوئی بندہ چل رہا ہے جسے کرونا وائرس ہے اور آپ پیچھے پیچھے واغ کر رہے ہیں تو جیسے ہی وہ اس کے سانس سے ڈرابس نکلیں گے آپ کے سانس میں وہ منتقل ہو سکتے ہیں اور ایسا جب ہوگا تو خطرہ ہے کہ جتنی ڈوز میں وہ ڈرابس آپ کے اندر آپ کے سانس میں جائیں گے کہ آپ کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے اس کی علامات میں سب سے مین یہ ہے کہ آپ کو خانسی کے دورے پڑھتے ہیں وہ بلگم اور بلگم کے بغیر بھی آ سکتی ہے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو بخار آتا ہے جی اور بخار کے ساتھ سر میں شدید درد کئی لوگوں کو الٹی آتی ہیں اور ساتھ میں موشن بھی آ سکتے ہیں لوز موشن ڈائیڈیا بھی ہو سکتا ہے جی تو اس میں اس کا ابھی تک آج کے دن تک کوئی ہنڈر پرسنٹ علاج نہیں نکلا صرف ایک چیز اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیس سال سے کم عمر کے لوگوں کو خطرہ کم ہے وہ بچوں میں یہ بہت کم انفیکشن کرتا ہے اور کرتا بھی ہے تو فلو کی طرح نزلہ خانسی بخار اور چند دروں میں بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کو صرف بچوں کو اگر بخار آئے تو آپ نے ان کو کوئی بھی کف سیرپ اور پیرسیٹ امول دینا ہے جس بچے کو دمے کا مسئلہ ہے اسے آپ نے بروفن نہیں دینا کیونکہ دمے کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے اگر خدا نہ خاصتا سانس بند ہونے لگے تو تب آپ نے رابطہ کرنا ہے کسی بھی ڈاکٹر سے کوشش کریں اپنے گھروں میں رہیں اور دوسرے نمبر پہ جو بیس سال سے لے کر ساٹھ کے درمیان کا گروپ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں ان کو بھی بخار آئے گا اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن جو ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں سپیشلی ستر سے اباب ان میں شرعہ اموات بہت زیادہ ہے اور ایسے لوگوں میں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے کیئر اس میں کیا ہے جس جو انسان اکیلا رہتا ہے اپنے گھر میں اگر کھانسی بخار اس کو ابھی آئے تو وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں وہ اگر ایک بندہ رہتا ہے تو ایک ہفتہ اس کے لیے پریکوشن ہے کہ وہ اپنے گھر میں رکھے اور جو بندہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے وہ دو ہفتے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں اور دو ہفتے بعد اگر اس کے سمٹمز ٹھیک ہو جائیں تو باہر آئے ورنہ نہ آئے جو ستر سال سے ابو لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں اور ان کو بخار اور یہ ساری علامات آ رہی ہیں ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ بارہ ہفتے تک اپنے گھر رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد باہر نکلیں ہماری جنگ ایک اندیکھے دشمن کے ساتھ ہے اس ٹائم یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے میرے وارڈ میں روز پیشن مرتے ہیں جن میں زیادہ تر لوگ بزرگ ہیں اور یہ میسج کرنے کا مقصد میرا اپنا کوئی یہ نہیں کہ میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں یا میں یوٹیوبر میں یوٹیوبر نہیں ہوں میں نے کبھی بھی زندگی میں کوئی ویڈیو روڈ نہیں کی اپنی پرسنل یہ صرف میں صرف ایک انسانیت کو اردو میں ہمارے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایکچولی کرنا کیا ہے کیونکہ اس کی ابھی دوائی نہیں ہے اس کے مختلف ٹرائل ہم بھی کر رہے ہیں انٹی وائرل دے کے اسٹیروائیڈ دے کے مختلف دوائیاں دے کے کہ کچھ اس سے شرعہ بات کم ہو رہی ہے یا نہیں تو جو ویکسینوں کی لوگ باتیں کرتے ہیں تو ویکسین تو آتے آتے میں بھی ایک سال کا ٹائم لگ جائے بہت سارے ملکوں نے بنانے ہم نے بھی ٹرائل کی ہیں یہاں پہ تو اس کے تین فیزیز تین سٹیجیں ہوتی ہیں ابھی جو سٹیج وان چل رہی ہے تو اٹو ٹیک ٹائم وہ ویکسین جس طرح ہم فلو ویکسین کے ٹیکے لگاتے ہیں سیزن سے پہلے وہ اگلے سیزن میں شروع ہوگا نیکسٹ یئر اتنی جلدی ویکسینیں لگ کر پوری دنیا کو نہیں لگ سکتی کیا ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ دھویں گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھر میں آتے ہوئے دروازے کے جو کنڈے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے ایک موٹر سیکل کیچابیوں ہیں ان کو بھی صاف کریں گڑی یا رکشہ یا جو بھی آپ جیوز کر رہے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھیں عام ڈیٹول لے لیں ڈیٹول میں پانی مکس کر کے کچھ عام سا سپریئر اس کے ساتھ سپریئے کرتے رہیں اپنے باتروم کی ٹاپ شیلز گھر کے ہر دروازے ان کے کنڈے چیزوں کو آپ روز باتوں سے چھیڑتے ہیں تاکہ جراسیم منتقل نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ اور دوسرا جب آپ کراؤڈ میں ہو یا کسی شاپ پہ جا رہے ہیں یا باہر ہیں یا گھر کے اندر ہیں کوشش کریں ایک میٹر سے زیادہ فاصلے پہ ایک دوسرے سے بیٹھیں that's all it is لیکن اگر گھر پہ کسی کو شکایت ہے تو پھر بہت کم چانسی دیں کہ دوسروں کو نہ ہو لیکن گھر سے باہر کی احتیاط یہ ہے کہ کم سے کم ایک میٹر یا اس سے زیادہ دو میٹر کا فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے جی میرے خیال میں میں نے ٹائم دو تین منٹ کا مانگا تھا آپ چھے منٹ کے قریب ہو گئے ہیں تو اگر کوئی مزید اپ ڈیٹس آئیں تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ابھی فیلحال فائنل میسج کنکلوسیو یہ ہے اپنے ہاتھ زیادہ سے زیادہ دھویں اور باہر نہ نکلیں اور اگر نکلنا پڑے تو جو صحت مند گھر میں بندہ ہے وہ نکلیں تھوڑی سی خوراک کے لیے اپنی کچھ چیزیں لیں اپنے مو کو کور رکھیں گھر پہ واپس آئیں ہاتھ کو اچھی طرح دھویں پھر اندر انٹر ہوں ہو سکتا ہے روڈ پہ وہ سڑک پہ پڑا ہوا وائرس کسی کا چیکہ ہوا آپ کے جوتوں کے ساتھ لکے جوتوں کے ساتھ لکے گھر میں آ جائے تو کوشش کریں جوتیں باہر اتاریں جو کپڑے آپ باہر پہن رہے ہیں ان کو باہر ہی اتار کے کسی شاپروں میں بند کر کے رکھ لیں بعد میں آپ دھولیں گرم پانی کے ساتھ ڈیٹول ڈال کر احتیاطی تدابی رہی ہیں جو پچا سکتی ہیں یہی ہمارا ہتھیار ہے اور اس ظالم وائرس سے اللہ تعالی ہمیں پناہ دے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اس کا کوئی تعلق کسی ریلیجن سے کسی مذہب سے نہیں ہے یہ میرا میسج پورے پوری دنیا کے لیے ہے دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان سے ہے کیونکہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے اور یہی ہمیں اسلام درست دیتا ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ میرے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ جائے